اسلام علیکم پیارے دوستو جل ہجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اس حساب سے اس بار دو ہزار تیس میں انتیس جون جمعیرات کے دن بکرا عید کا تہوار منایا جائے گا اس لیے آپ سبھی پیارے دوستو کو بکرا عید کی بہت بہت مبارک بات آپ کا دل کرے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں ہمیں بکرا عید کی مبارک بات دے سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حال ہی میں یو پی کے مکھے منتری یوگی ادتنات نے بکرا عید کو لے کر کے کیا بڑا بیان دیا ہے اور اپنے عالی ادھیکاریوں کو کیا سخت نردیس دیئے ہیں جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے آپ اس ویڈیو کو پرا آخری تک دیکھتے رہیے اور جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس چینل کو سسکرائب کر لیجے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کر دیجے تاکہ وہ بھی کسی مصیبت میں فسنے سے بس سکیں میرے پیارے دوستو جس طرح سے ہم مسلمان قربانی کو لے کر کے ہر سنت پر عمل کرتے ہیں اسی طرح سے ہم سب کو سرکار کی طرف سے بنائی گئی گائیڈ لائن کا بھی پالن کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی آفت یا مصیبت نہ آسکے اس لیے آپ سب سے گجارس ہے کہ اس بار دو ہزار تیس میں سرکار کی طرف سے جو گائیڈ لائن آئی ہے آپ اس کا ضرور سے پالن کریں یعنی کہ آپ اس کو بالکل بھی اندیکھا نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بکرا عید مناتے وقت کوئی بھی ایسی ویسی گلتی نہ کریں جس سے آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو مصیبت میں نہ ڈال دیں پھر آپ کو جندگی بھر پشتانا پڑے ایسا کوئی بھی کام نہ کریں تو میرے پیارے دوستو جیسا کی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر واضب کر دیا ہے اس لیے بکرا عید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرنا چاہتا ہے سوال یہ ہے کہ بکرا عید پر مسلمان قربانی کس طرح سے کرے یعنی کی کون سے جانور کی قربانی کی جائے ایسے کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا مسلمانوں کے لیے منع کر دیا گیا ہے اور قربانی کے بعد میں قربانی کے گوست کا کیا کریں اور جانور کے خون اور خال کا کیا کریں تو پیارے دوستو اس کے ساتھ میں سرکار بھی اپنے حساب سے ایک خاص گائیڈ لائن زاری کرتی ہے آپ کو معلوم ہے بکرا عید کا تیوار سامنے آ گیا ہے جس کو لے کر کے یوپی کے مکھے منتری یوگی عدتنات کا بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے میرے پیارے دوستو جیسا کی آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پورے بھارت دیس میں اتر پردیس کے مکھے منتری یوگی عدتنات کو مسلمانوں کے خلاف عجیب و غریب بیان دینے عجیب و غریب کارواہی کرنے کے لیے جانا جاتا ہے یوگی عدتنات کبھی مسلمانوں کے فوٹو کے چشمے زاری کرتے ہیں تو کبھی بے قصور مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کا آدیس زاری کرتے ہیں اس لیے جب سے یوپی میں یوگی عدتنات مکھے منتری بنے ہیں تب سے بکرا عید کو لے کر کے ایک سسپنس بنا رہتا ہے یعنی کی ہر بار یہی سسپنس بنا رہتا ہے کہ اس بار یوگی سرکار کیا عادیس چاری کرے گی کیا عجیب و غریب گائیڈلائن زاری کرے گی کیونکہ ہر بار عجیب و غریب بیان سامنے آتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو یوگی سرکار نے اپنے بیان میں جو سب سے پہلا بیان دیا ہے وہ ہے گوونس پر اس بار یوگی سرکار نے اپنے ادھیکاریوں کو عادیس دیا ہے کہ کہیں پر کوئی بھی گائے کی قربانی نہ کرنے پائے جو گائے کی قربانی کرتے ہوئے پکڑا گیا اسے سخت سے سخت سجا دی جائے گی اور پھر یہ فرمان زاری کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان قربانی کے جانور کے خون کو ندی اور نالوں میں نہ باہے پھر اس کے بعد یہ فرمان زاری کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کھولے میں قربانی نہ کرے یعنی کی سڑک اور گلی میں قربانی نہ کرے بلکہ اپنے اپنے گھروں کے اندر چھوٹے جانور کی قربانی کرے اور بڑے جانور کی قربانی بھوچڑ کھانے میں کرے اور پھر یہ فرمان زاری کرا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے محلے میں اپنے آسپاس کے ایریے میں یا اپنے گھر کے باہر کسی بھی طرح کی کوئی گندگی نہ فیلائے جس سے آنے جانے والوں کو یا دوسرے دھرم کے لونگوں کو یا بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہو سکے پیارے دوستو گندگی تو ویسے بھی نہیں فیلانی چاہیے کیونکہ اگر آپ گندگی فیلائیں گے تو اس سے آپ کا ہی نقصان ہے اس سے آپ میں ہی بیماریاں فیلیں گی تو یوگی سرکار نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ کوئی بھی گندگی نہ فیلائے اور جو ماس کا ٹکڑا ہے یعنی جو گوست کا ٹکڑا ہے ہڈی وغیرہ ہے اسے کھلے میں نہ فیکیں بلکہ ایک پولیتھین میں کر کے اسے کچڑے میں ہی ڈالیں اور پھر یہ فرمان زاری کیا ہے جہاں پر بھی مسلمان نہیں رہتے ہیں یعنی جو مسلمان کا علاقہ نہیں ہے وہاں پر قربانی کا گوست لے کر نہ جایا جائے یعنی کی جہاں پر بہت کم مسلمان رہتے ہیں تو وہاں پر کھول کر کے کھلے میں قربانی کا گوست لے کر کے وہاں پر نہ لے جایا جائے اگر جس کو لے کر جانا ہے تو اچھی طرح سے ڈھک کر کے ان کے گھر میں لے جایا جائے اور اس کے بعد میں یوگی سرکار نے یہ فرمان زاری کیا ہے کہ سوسل میڈیا پر کوئی بھی بکریت کو لے کر کے افواہ نہ فیلائے اگر کوئی افواہ فیلاتے ہوئے پکڑا گیا تو اس پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اس طرح کی گائیڈ لائن زاری کی گئی ہے یوپی کے مکھے منتری یوگی عدتنات کی طرف سے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو دوستو آئیے اسی ویڈیو میں جان لیتے ہیں کہ کن کن جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے اور کن کن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کا بھی یہ سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک ضرور سے دیکھیں ہم آپ کو بتائیں گے قربانی کس جانور پر جائز ہے اس کا جواب تو سیدھا سا ہے کہ قربانی اس جانور کی جائز ہوتی ہے جو جانور حلال ہوتا ہے اور جو جانور حرام ہے ان پر قربانی کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتی قربانی صرف حلال جانوروں پر ہی جائز ہے دوستو یہاں تو ہمیں اس چیچ کا جواب مل گیا کہ قربانی کس جانور کی جائز ہے اس کا جواب ہے کہ حلال جانور پر قربانی جائز ہے لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو حلال ہیں لیکن ان پر قربانی نہیں کی جا سکتی اور ان کی قربانی نہیں مانی جاتی تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کس حلال جانور پر قربانی جائز ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں قربانی دینے کے بعد ہمیں گوست کو تین حصوں میں باٹنا ہوتا ہے پہلا حصہ گریبوں میں دوسرا حصہ پڑوسی اور رستیداروں اور دوستوں میں تیسرا حصہ ہم خود اپنے گھر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم وہی کسی چھوٹے جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس میں لگ بھگ نا کے برابر گوست ملے گا تو ہم اسے تین حصوں میں کیسے باٹ پائیں گے اسی لیے کچھ ایسے حلال جانور ہیں جو ویسے تو ہم قربان کر کے کھا سکتے ہیں لیکن ان پر قربانی نہیں دے سکتے ہیں کچھ حلال جانور جن پر قربانی جائز ہے اور جن پر قربانی نہیں جائز ان کے نام ہم آپ کو آگے بتائیں گے نمبر ایک ان حلال جانوروں پر قربانی جائز نہیں ہے کچھ ایسے جانور ہیں جن پر قربانی جائز نہیں ہے یعنی کہ آپ ان قربانی نہیں دے سکتے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر قربانی نہیں ہو سکتی وہ جانور یہ ہیں مرگا مرگی، تیتر، کبوتر، بکری اگر پیٹ سے ہو یا پہلے بچے دے چکی ہو اور مچھلی، چھوٹا پنچھی تو ایسے یہ کچھ جانور ہیں جن پر قربانی جائز نہیں ہے تو اب چلیے ان جانوروں کے بارے میں جان لیتے ہیں جن پر قربانی جائز ہے نمبر دو ان حلال جانوروں پر قربانی جائز ہے کچھ جانور ایسے ہیں جو ان پر قربانی جائز ہوتی ہے اور ان کے نام یہ ہیں بھیڑ، بکرا، بکری جو ابھی بچے نہیں دی ہو اونٹ، گائے، بھینس تو دوستو کچھ ایسے جانور ہیں جو حلال بھی ہیں اور بکریت پر ان میں قربانی بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ اس پر قربانی جائز ہے آپ ان جانوروں پر قربانی دے سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی سرط ہے جن کا خیال رکھ کر کے ہی آپ قربانی دے سکتے ہیں اور اگر وہ سرط پوری نہ ہو تو قربانی نہیں دے سکتے ہیں تو آئیے اب آپ کو قربانی کے جانور کی کچھ سرطوں کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کس قسم کے جانور پر قربانی جائز ہے اور کس حلال جانوروں پر قربانی جائز ہے یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ قربانی کے لیے ہمیں پاک اور حلال جانور ہی چاہیے لیکن اب ہم کچھ سرط جان لیتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ کس حلال جانور پر قربانی جائز ہے قربانی کے جانور کی سرط یہ ہے قربان ہونے والا جانور تندرست ہو جانور کوئی بیمار نہ ہو قربانی کا جانور بہت چھوٹا نہ ہو اگر بکرا بھیڑ ہے تو ایک سال سے اوپر کا ہونا چاہیے اگر بھینس ہے تو دو سال اگر اونٹ ہے تو پانچ سال سے بڑا ہونا چاہیے بکری اور بھیڑ میں صرف ایک لونگ پر قربانی دی جا سکتی ہے وہی گائے بھینس اور اونٹ پر سات حصے میں قربانی دی جا سکتی ہے جانور جنم سے اندھا یعنی پیدائی سے اندھا نہ ہو اور نہ ہی اس کی آنکھیں فوٹی ہو آنکھ بلکل صحیح سلامت ہونی چاہیے جانور کی پوچھ اور اس کے کان کا ایک تیہائی سے زیادہ حصہ خراب نہیں ہونا چاہیے بھلے ہی پیدائی سے ہو یا کسی چوٹ سے ہلاک ہو گیا ہو قربانی کے جانور کو کسی قسم کی چوٹ نہیں لگی ہونی چاہیے جانور کا سینگ جڑ سے نہیں ٹوٹا ہونا چاہیے یعنی کہ جو اس کے سینگ ہوتے ہیں وہ جڑ سے ٹوٹے نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ پتلا یا کمزور نہیں ہونا چاہیے جانور لنگڑا لولا نہیں ہونا چاہیے قربانی کا جانور اور اس کا کوئی بھی انگ اس طرح سے خراب نہ ہو یعنی اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس طرح سے خراب نہ ہو اس کے جسم سے ایسا کام نہ کر پائے جو اس جنگہ سے کرنا چاہیے تھا جس جنگہ پر قربانی ہونی ہے اس جنگہ تک خود چل کر یا دیکھ کر نہ جا سکے اس میں اتنی طاقت موجود نہ ہو قربانی کے جانور کے دات ٹوٹے نہیں ہونے چاہیے اگر ٹوٹے ہیں تو آدھے ٹوٹے ہوئے دات یا زیادہ ٹوٹے ہوئے نہ ہو دوستو کچھ ایسی سرت ہے جو قربانی کے سرت یا قربانی کے جانور کی سرت کے نام سے جانی جاتی ہے تو دوستو ہم نے جو آپ کو ابھی بتایا وہ سرت پوری ہونے پر کسی بھی جانور کی بکریت پر قربانی مانی جاتی ہے تو چلیے اب آپ کو قربانی کی سرتیں بتاتے ہیں جو دھیان میں رکھنی چاہیے قربانی کی سرتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کسی بھی حالت میں اگر آپ اپنی بکریت کی قربانی قبول کروانا چاہتے ہیں اور بکریت کا پورا سواب پانا چاہتے ہیں تو ہلاک کیے والے جانور کا دوسرے جانور کے سامنے قربان نہیں کرنا چاہیے ہر جانور اکیلے اکیلے قربان ہوں گے چاکو کی دھار جانور کے سامنے نہیں بنانی چاہیے یہ گلت کام ہے اسے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کافی لوگوں سے یہ گلتی اکثر ہو جاتی ہے جانور کو ایک بار میں قربان کرے یہ نہیں کہ دھیرے دھیرے کر کے اسے قربان کریں بلکہ جلدی سے اس کی روح کو آزاد کریں جانور کو کم سے کم درد ہونا چاہیے جب تک قربان کیا جانے والا جانور پوری طرح سے تھنڈا نہ ہو جائے اس کی چمڑی اتارنا نہیں چاہیے قربانی دیتے وقت یہ پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر قربانی کی دعا بھی پڑھنا ضروری ہے قربانی کے وقت کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے اس سے قربانی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے قربانی کا خون نالی یا گندی زنگہ پر نہیں بہنا چاہیے سب سے اچھا یہ ہوگا کہ گڑھا خود کر کے قربانی کا خون اس میں ڈال دیا جائے لیکن دوستو اب تو گھر پکے ہوتے ہیں اس میں گڑھا خودنا محال نہیں ہوتا تو لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ کہیں سے دھیر ساری مٹی لی آئیں اور اس مٹی کو اس جنگہ پر فیلا دیں یعنی کہ جہاں پر قربانی کا خون بہے گا وہاں پر مٹی کو ڈال دیں اور جب جانور قربان ہو جائے اس کا جو خون نکلے گا وہ ساری مٹی میں سوک لے گا اور پھر اس مٹی کو اٹھا کر کے کہیں لے جا کر کے دفنہ دینا چاہیے جلہجہ سے لے کر کے قربانی دینے تک نہ خون یا بال نہ کاتیں جس کے نام پر قربانی ہونی ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان نہ بال کاتے نہ نہ خون کاتے تو میرے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ جانور کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے کس جانور پر قربانی ہوتی ہے کس جانور پر قربانی نہیں ہو سکتی تو آپ کو ان سب چیزوں کے بعدے میں کلیر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تلہ ہم امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرے ہوں گے اور اپنے دوستو تک بھی اس کو شیئر کر دیجئے تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی